کہ آپ کا اس کتاب لکھنے سے یہ مقصد ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ پاکستان کا خیام برطانیہ کی ایک سازش کے سبب ہوا تھا اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہے انگریزی میں لیکن پتہ نہیں کی نسباب کی سبب اس کے اوپر مساہبے مباحثے انٹرویوز اردو میں ہو رہے ہیں ہندی میں ہو رہے ہیں شاید اس برستے کہ وہ طبقہ جو انگریزی زبان سے زیادہ واقع نہیں ہے اس تک اس کتاب کی باتیں پہنچ سکیں تو ایک صاحب نے ان سے سوال کیا تھا پوچھا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اس کتاب لکھنے سے یہ مقصد ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ پاکستان کا خیام برطانیہ کی ایک سازش کے سبب ہوا تھا اور وہ سازش کا سبب یہ تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک متحد ہندوستان دنیا کے نقشے پر اُبھرے اور انہوں نے مطلب یہ ہے مطلب یہ ہے صاحب کے الزام لگ رہا ہے کہ جنہ نے مسلم لیگ نے برطانوی سازش کے تحت ہندوستان کو زبرزستی تقسیم کر دیا جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ بات بلکل غلط ہے ابھی میں نے انگریزی میں پڑھ کر کے سنایا ہے کہ کیابنٹ مشن پلان کے ڈیلیگیشن نے کس طرح اپنے سٹیٹمنٹ میں پیرگراف سات میں پیرگراف الیون میں کہہ دیا کہ پاکستان کی سکیم جو ہے وہ ناقابل قبول ہے برطانیہ کے لیے لارڈ مانگ بیٹن نے جنہ صاحب سے کہا کہ دیکھئے اتنا بڑا ملک متحد اُبرے گا چار سو ملین افراد اس میں ہوں گے اس میں سنتیں قائم ہوں گی اور یہ مشرق کے سب سے بڑی طاقت بند پر اُبرے گی عالمی امور میں اس کی بہت بڑی آواز ہوگی تو کیا آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ظاہر ہے کہ بھائی برطانیہ کا منشاہ تھا کہ ایک متحد زندستان اُبرے ان کا منشاہ تھا ہی نہیں اس لیے کہ میں دیکھیں قصہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کو مسلمانوں کا پاس تھا مگر مسلم دی کا پاس نہیں تھا مسلمانوں کا پاس وہ یونینسٹ پارٹی کے ذریعے کرتے تھے وہ یونینسٹ پارٹی پر جو ہے انحصار کرتے تھے تاکہ ان کے فوج میں مسلمان فوجی آتے رہے تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان اُبرے اسی لیے سازش کی گئی آپ کو پتہ ہے اس کتاب میں لکھایا کہ آخر منٹ پر یہ کہتے ہیں کہ کہ دیا گیا تھا اگر کہ گیا تھا تو آخری وقت میں کرسٹفر بیومانٹ نے انکشاف کیا تھا انیس سو بانوے میں نائنٹین نائنٹی ٹو میں کہ صاحب جو ہے جو اوارڈ سے اس کو بدل دیا تھا چودری محمد علی مجھے لکھا آجے صاحب گردازپور کا تو جسٹس منیر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی مانٹ بیٹن کے کانفرنس کے بعد اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو آزاز و شمار مسلم اکثریت کی لارڈ مانٹ بیٹن نے یہ ہیں وہ غلط ہیں نصف سجی زیادہ نہیں ہے ڈیر فی سجی زیادہ ہیں اور اس ٹرمز آف ریفرنس کے حساب سے اس کو آنا چاہیے پاکستان میں کیا وجہ تھی کہ جب اتنے حکام اتنے انگریز حکام کہہ رہے تھے خود شروع میں لارڈ مانٹ بیٹن نے کہا تھا کہ ریکلیف اوارڈ کو شائع ہو جانا چاہیے آزادی سے پہلے تو اس کو آزادی تک چھپایا کیوں گیا اگر سب چیز پہلے سے بتا دی گئی تھی پہلے سے تیشدہ تھی تو یہ ریکلیف کمیشن بیٹھا ہے کیوں میں سوال ہے نا اچھا اب میں آپ کو میں نہیں چاہتا تھا میں نہیں چاہتا تھا لیکن اب جو کہ یہ سوال اُفرہ ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ سادش کیا کیا ہوتی رہی ہے جب کشمیر کی جنگ چھڑی تو میں اب کوٹ کرتا ہوں انگریزی میں میں ترجمہ کر دوں گا دیکھیں یہ کتاب ہے یہاں پر درابل پلڈی کانسپوریسی کیس حسن زہیر صاحب کی کیونکہ اس میں کشمیر کے وار کے بارے میں اس وقت کے وزیراعظم کلیمنٹ ایٹلی نے جیناہ صاحب کو کیا خط لکھا تھا ساری لیاقت دیخان کو کیا خط لکھا تھا کہ اس معاملے کے حق و باطل سے برطانیہ سروکار نہیں کرے گا برطانیہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کون سا فریخ حق پر ہے کون سا فریخ حق پر نہیں ہے وہ یہ دیکھے گا کہ کوئی ایسی صورتحال نہ ہو کہ دونوں طرف کے فوجی افسر ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں لیٹ می ریڈ دی اگزیک کوٹ پاکستان آرکاری نے کلیمنٹ ایٹلی کا لیٹر ہے اور آگے بڑی انیس سو پیسٹ کی جنگہ یہ ٹھیک ہے کہ جیسے چھ ستمبر کو برطانی وزیراعظم ہے ایر ویلسن نے کہا کہ ہندوستان نے جاریت کی مگر اس کے فوراں بعد انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو حضیمت پہنچائے ابھی بڑیگیجر عبدالرحمن صدیقی کی کتاب جو جنرل یہیہ خان پر شائع ہوئی ہے اس کے اوپر تفسرہ کرتے ہوئے شجاہ نواز صاحب نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ چھمکے ایریا میں جب جوڑیاں کو لینا تھا اقنور کو لینا تھا تو بیچ میں تبدیلی کیوں لائے گئی جنرل اقصر حسین ملک کو ہٹا کر کے جنرل یہیہ خان کو کمان کیوں دی گئی وہ مہم جو جا رہی تھی اس کو رک کیوں دیا گیا تو اب دیکھئے یہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ امریکن پیپرز یہ دیکھئے امریکن پیپرز پر کھوڑا ہے اس میں برطانوی سبارتکاروں نے جو لکھا اس میں یہ ہے برطانوی سفیر سر مورس جیمس نے جب دیکھا کہ پاکستان فوجی طور پر پیسٹ میں اپنی بالتحسنی قائم کر چکا ہے تو وہ دور پڑا اور اس نے ایوب کو مجبور کیا کہ وہ اختر حسین ملک کو ہٹائیں جب یہیہ خان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے پھر لیا کیوں نہیں تو انہوں نے کہا بھئی ہم کو کہا گیا چاہے آپ کو نہیں لینا ہے ہی سمپلی سید آئی ورس ٹوڑ نوٹو تو یہ برطانوی سفارتکار کی ایک ارزداش تھی جس کے کہنے کے اوپر آپ نے کشمیر کی جنگ میں جو آپ کو واضح برطانی تھی اس کو آپ نے کھو دیا اس کے باوجود جب دیکھا کہ پاکستان جو ہے اس کا پلہ بھاری ہے وہ اس بات پر انحصار کر رہے تھے کہ پاکستان کا اسلحہ ختم ہو جائے گا لیکن کیونکہ نور خان کے مشورے سے ایوب خان نے ایران سے اسلحہ منگا لیا اسلحہ کی کمی پوری ہو گئی تو کوئی وجہ نہیں تھی پسپائی کی جنرل ہیڈکوارٹرز یہ عزیز احمد نے لکھایا اور کوئی لکھے کو جنرل موسیٰ نے مائی ورشن میں اس کو نقل کیا ہے کہ جنرل ہیڈکوارٹرز صدر ایوب سے درخواست کر رہا تھا آپ جنگ بندی کو تین دن کے لیے کم از کم روک دے مگر صدر ایوب نہیں مانے کیوں نہیں مانے اس لیے سر موریس جیمس نے آکر کے دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے جنگ بندی نہیں کی تو جو جو اوری طاقتیں ہیں وہ بیس میں کوت پڑیں گے انیس سو اکھتر میں کیا ہوا بھائی دیکھیں بھائی دیکھیں عام طور سے جیسے مشرق وستہ کی جنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں برطانیہ جاتا ہے امریکہ کے ساتھ انیس سو اکھتر میں امریکہ آپ کو سپورٹ کر رہا تھا امریکہ آپ کی مدد کر رہا تھا تو اس وقت برطانیہ امریکہ کے بجائے روس کے ساتھ چلا گیا پاکستان کے دو ٹکڑے کرنے کے لیے کسی ملک نے جہاں تک ہندوستان نے بھی پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے اتنا کہ برطانیہ نے پہنچایا ہے آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ ایک متحدہ ہندوستان چاہتا تھا نہیں چاہتا تھا کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان چاہتا تھا اس کی کوئی بنیاد تو لائے نا ہوا میں باتیں کرنے سے تو نہیں ہوتا نا ہم تو کلاس میں جاتے ہیں ہم تو تالیب علموں کا سامنا کرتے ہیں ہم کتاب لکھتے ہیں تو ہم کو اپنے پڑھنے والوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم لائنچز میں جاتے ہیں ہم سوالوں کی جواب دیتے ہیں ہم سے پوچھا جاتا ہے بھی آپ نے کیسے لکھا تو ہم جواب دیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ مورد ہیں تو اچھے مورد ہو سکتے ہیں ہم بہت برے مورد ہو سکتے ہیں ممکنے میں پاکستان کا سب سے برا مورد ہوں سب سے خراب موردخ ہوں وگر موردخ ہوں اور ہر موردخ جو کہ موردخ ہے وہ جو کہتا ہے وہ کسی بنیاد پر کہتا ہے کسی حوالے پر کہتا ہے کسی دستاویز پر کہتا ہے تو یہ چیز تو نہیں ہے آپ لوگ خرشید کمال عزیز کی اس کتاب کا بڑا ذکر کرتے ہیں The Murder of History ہمارے جو جانشور ہیں اس طبقے میں خرشید کمال عزیز کی یہ کتاب The Murder of History بڑی مقبول ہے انیس سو چہتر میں انہوں نے ایک اور کتاب لکھی تھی برٹن این پاکستان نیشنل انسٹیوٹیوٹیوپ ہسٹوریکل کلچرل سٹریز قائد اعظم جنورسٹی نے اسلام آباد سے چھاپی تھی اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ برطانیہ پاکستان سے کیسے خوشگوار تعلقات ہیں دیکھئے وہاں پا مارگرٹ تھائچر کی کتاب رکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان معاملات کو دیکھنے میں ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان چونکہ ایک علاقائی طاقت ہے اس لیے اس کا لحاظ رکھنا ہے مطلب یہ ہے مارگرٹ تھائچر کہنی کہ کشمیر وشمیر کو مت اٹھائیں بھائی آپ جو ہے آپ ہندوستان کو خوش رکھیں اور یہ حقیقت ہے کہ آج جب کوئی بھی وہ نرندر موضی ہو کوئی ان سے پیشتر جو ہے منموہن سنگھ ہو جب ہندوستان کا وزیر آزم بولتا ہے برطانیہ کا وزیر آزم کاپتا ہے یہ حال ہے یا نہیں بھئی اگر پنڈت نہروں نے مہارایہ بکانیر کے کہنے کے اوپر ریٹلیف آب وارڈ میں تبدیلی کرائی جو ایک بات سمجھ میں آتی ہے انہوں نے اپنے آپ کو سالس تو مقرر نہیں کیا تھا وہ ایک فریق تھے انہوں نے جب سالس کو کمزور پایا اس پر چاہائی کر دی پنڈت نہروں نے جو کیا وہ اپنے ملک کی خاطر کیا مونگ پیٹن نے کس ملک کی خاطر کیا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بھئی ٹھیک ہے سجیوں کی ایک مقاسمت چلی آ رہی ہے اگر ہندوستان نے پاکستان کے خلاف کچھ کیا تو یہ تاریخ کے تناظر میں قابل فہم ہے میں نہیں کہوں گا کہ قابل تاریخ ہے میں کہوں گا کہ قابل فہم ہے برطانیہ نے کیوں کیا ایک سالس کا عوضہ لے کر کے اس نے جانب داری بڑھتی کشمیر کی جنگ میں پیس ہٹ کی جنگ میں ایک ہتتر کی جنگ میں کیا ہے اس مونگات کیا آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ برطانیہ کی سالسش کا نسیجہ ہے یہ دیکھیں دو تین کتابیں ان کی یہاں رکھتی ہیں آرین ٹیلوڈ کی پرابیشل پولیٹکسین پارٹیشن اف انڈیا فریڈم سکرائی ان کی ایک کتاب کا انڈوان میں بتاؤں کیا پارٹیشن بھی انڈن آپ کو دیکھیں میری کتاب جو ہے ایم جنہ دے آؤٹسائی ڈیو اس میں مغربی مصنفین کی جو کتابیں ہیں جو مقالے ہیں اس کا جائزہ ہے کسی برطانوی مصنف نے کوئی سوانے نہیں لکھی ہے جنہ کی مقالہ ضرور پڑھیں ویلیم سٹیپرڈ میٹس امریکی ہیکٹر بولیٹو نیو زیلینڈ کے سٹینڈلی والپرٹ پھر امریکی آئین برائنٹ بیلس آسٹریلیا کے اور برطانیہ میں آپ پیچھے بڑھ کر دیکھیں کہ نہروپر اور گاندھی کے اوپر کتنے انگریز ہوں کتابیں لیکی ہیں تو اس طرح سے گمراک ان قسم کے نظریات کو پھیلانا مناسب نہیں ہے ہم جواب دے ہیں کہے کوئی ہم کو جھوٹا میں جواب دینے کو تیار ہوں جو کا تہرہ مقرر کر دیں میں تو اپنی بات ظاہر ہے کہ میں بارہ جلدوں کی ٹرانسور اور پاور پیپرز یہاں اپنے گھر میں تو نہیں لاسکتا بھائی میرے مالی وسائل اتنے ہیں نہ اس چھوٹے سی کتاب خانی میں اتنی جگہ ہے کہ میں وہ رکھ سکتا مگر یہی قریب میں پاکستان سرڈی سینٹر میں اس کے تمام جلدیں رکھی ہوئے ہیں جس سے میں نے اپنی کتابیں لکھی ہیں اس کو کہتے ہیں بعد ہوای غبار نکالنا دل کا یونینسٹ پارٹی کی نظریہ کو ماننے والے لوگ ایسا کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا شکریہ